عدلیہ اور حکومت کا تصادم ہوتا نظر آ رہا ہے سندھ ہائی کورٹ نے چھبیسویں آئینی ترمیم پر تگڑا فیصلہ کر لیا ہے صحافی صدیق جان کی بڑی خبر سامنے آ گئی ان کا کہنا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی معاملات آئینی بینچ کو سننے کا اختیار تو ہے لیکن کیونکہ وہ ابھی تک بنا نہیں ہے اسی لئے سندھ ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آئینی معاملات سن سکتے ہیں میں آئینی ترمیم سے متعلق ترخواست ٹیک اپ ہو جائے جو کہ یقینی طور پر حکومت کے لئے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کیونکہ ابھی تک جسٹس یائے افریڈی نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہی نظر آ رہے ہیں جسٹس منسور اور جسٹس منید کو فرنٹ پر لانا حکومت کے لئے بہت بڑا ڈینٹ ہے اس پر رانا سناولا کا کہنا تھا کہ 26 بھی آئینی تنمیم پر چیف جسٹس کچھ بھی نہیں کر سکتے اس سے پہلے بیس پیکر آیا صادق نے کہا کہ مقصود نشستوں کے کیس میں عدالت کا فیصلہ نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کو مانیں گے ہم صدیق جان کے مطابق معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں کیونکہ عدالت اپنے فیصلے منبائے کی